دوستو پاکستان کی کچھ مشہور شخصیات جو پاکستان کے مخالف ہیں جنہیں بنا کسی شک و شبات کے پاکستان کا دشمن کہا جا سکتا ہے وہ لوگ جو پاکستان میں پیدا ہوئے پلے بڑے اور عزت کمائی اور بعد میں وہی لوگ اس دھرتی کے دشمن بن گئے اور ہمیشہ کے لیے پاکستان چھوڑ کر بیرو نے ممالک سیٹل ہو گئے ان میں کچھ سیاسی شخصیات ہیں کچھ میڈیا سے منسلک لوگ اور کچھ دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے مشہور ترین لوگ ہیں اس ویڈیو کا پہلا پارٹ ہم پہلے ہی بنا چکے ہیں لیکن یہ اس ویڈیو کا دوسرا پارٹ ہے کیونکہ کچھ نام رہے گئے تھے جو اس ویڈیو میں بتائے گئے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے دس گداروں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جنہوں نے پاکستان سے گداری کی اسلام علیکم ناظرین میرا نام ہے شان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں شان علی ٹی وی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرپشن کا بٹن دبا کر ہمارے چینل شان علی ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے جبکہ مزید معلومات کے لیے ہماری ویب سائٹ شان علی ٹی وی ڈاٹ کوم پر ویزٹ کریں شکریہ دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں حسین حکانی کے بارے میں یہ شخص گداروں کی لسٹ میں دسوے نمبر پر آتا ہے حسین حکانی ایک جولائی 1956 کو کراچی میں پیدا ہوا یہ ایک جنرلسٹ اکیڈمک پولٹیکل ایکٹویسٹ اور سابق پاکستان امیسیڈر سری لنکا اور امریکہ ہے اس شخص نے امریکہ میں رہتے ہوئے پاکستان کے خلاف ایک کتاب لکھی جسے اسرائیلی یہودیوں اور امریکیوں نے کافی سپورٹ کیا یہ شخص جنرل زیاؤل حق کے دور میں سیاست میں آیا نون لیک کے دور میں نواز شریف کو کافی سپورٹ کیا اور جب نواز شریف وزیر آزم بن گئے تو اس کا سپیشل اسسٹنٹ بن گیا جب پیپلس پارٹی کا دور آیا تو بینظیر بھوٹو کا بھی سپوک پرسنٹ بن گیا اور ساتھی ساتھ اسے ہاؤس بیلڈنگ فنانس کا چیئرمین بھی بنا دیا گیا یہ سب مہروانیاں اس پر آصف زرداری کی تھی سن انیس سو بانوے میں ملکی تاریخ کا سب سے کم عمر ایمبیسیڈر منتقب کیا گیا سب سے پہلے سری لنکا میں پاکستان کا سفیر تینات کیا گیا اس کے بعد سن دوہزار آٹھ میں اسے امریکہ میں پاکستان کا سفیر بنا دیا گیا اس نے امریکہ میں رہتے ہوئے امریکہ کی تاریخیں جبکہ پاکستان کے خلاف بھونکنا شروع کر دیا یہ شخص اتنا بڑا چاپلوس ہے جس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی اور امریکہ نے اپنی مرضی سے اسے سفیر مقرر کروایا تھا کیونکہ امریکہ اپنے ملک کے مفاد کے لیے اس کو استعمال کر رہا تھا اور اس شخص نے امریکہ کے مفاد اور پاکستان کے خلاف ہر ممکن کوشش کی اور اس نے بڑی تعداد میں امریکیوں کو پاکستانی ویزا جاری کر کے پاکستان میں انٹر ہونے کی دعوت بھی دی تھی اس کے علاوہ اس نے پاک فوج کے خلاف کافی زیادہ بھونکا تھا جس کے بعد آئی ایسائی نے اسے دو مہینے کے لیے گائب کر دیا پھر کورا ٹارڈر ایشو ہونے کے بعد اسے چھوڑ دیا گیا اور یہ پاکستان چھوڑ کر باگ گیا تب سے لے کر آج تک یہ امریکہ میں رہ رہا ہے اور وہاں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف منگڑت باتیں کر رہا ہے دوستو یہ شخص پاکستان کا تو دشمن ہے ہی لیکن یہ اسلام کا بھی دشمن ہے اور خود کو مسلمان کہلواتا ہے 20 نومبر 1949 کو کراچی میں پیدا ہونے والا تارک فتے ایک جنرلسٹ اور رائٹر ہے اس کا تعلق پنجابی فیملی سے ہے انیس سو ستر کی مشہور اخوار کراچی سن میں کام کیا ساٹھ اور ستر کی دہائی میں یہ لیفٹس کے سٹوڈنس کا لیڈر تھا اور عامریت کے دور میں سے دو بار جیل بھی جانا پڑا جنرل جاول حق کے دور میں اس پر گداری کا الزام لگا اور اس کی صحافت پر بھی پابندی لگا دی گئی تھی سن انیس سو ستاسی میں سعودی عرب چلا گیا پھر وہاں سے کینیڈا کی امیگریشن کروا کر کینیڈا شفٹ ہو گیا اور تب سے لے کر آج تک یہ پاکستان اور مسلمانوں کے خلاف بھونکتا چلا رہا ہے چند سال پہلے یہ شخص انڈیا گیا اور وہاں کے مسلمانوں کے خلاف ہندووں کے ساتھ مل کر پروپیگنڈا کیا یہ شخص جہاں بھی جاتا ہے پاکستان اور مسلمانوں کے خلاف منگڑت باتیں کرتا ہوا نظر آتا ہے دوستو ماروی سرمت کے نام سے تو آپ ضرور واقف ہوں گے اگر نہیں تو میرا جسم میری مرضی کا نعرہ تو آپ نے ضرور سنا ہوگا اس نعرے کی خالق اور پاکستان میں حقوق کے نام پر خواتین میں بہیائی پھیلانے والی عورت یہی ماروی سرمت ہے گیارہ جن انیس سو ستر کو سیالکوٹ کے گریب اور شریف گرانے میں جنم لینے والی عورت اس دور میں پاکستان میں بہیائی پھیلانے والی اور متنازع عورت تصور کی جاتی ہے یہ ایک سیاسی مبسر صحافی اور سوشل ڈیموکریٹ ہے اس نے اپنی صحافت اور سوشل سرگرمیوں کا آگاز انیس سو نوے میں کیا اس نے سن دوہزار دو میں عورت فاؤنڈیشن کے قانون ساز پرگرام میں شمولیت اکتیار کی دوہزار چار میں اس نے اقوام متعدہ کے ترقیاتی پرگرام میں کام کیا اور خواتین کی حصے سے متعلق قومی کمیشن خواتین کی ترقی کی وفا کی وزارت کے نام پر پارلیامینٹ کے ساتھ کام کیا پاکستان میں عورتوں کی آزادی اور حقوق کے نام پر مغربی معاشرے کی بیرہ روی اور عورتوں میں بہیائی پروان چڑھانے پر اسے دوہزار دس میں حکومت پاکستان کی جانب سے صدر آصف علی زرداری کے ہاتھوں ہیومن رائٹس ایوارڈ اور دوہزار بارہ میں فرینڈ آف پارلیامینٹ ایوارڈ دیا گیا لیکن یہ عورت ہمیشہ پاکستان اور پاک آرمی کے خلاف باتیں کرتی رہتی ہے اسی لیے پاکستان میں رہنا ایسے اچھا نہیں لگتا اور یہ برطانیہ میں رہتی ہے اور وہاں بیٹھ کر عورتوں کے حقوق کے نام پر پاکستانی گہرتمند لوگوں اور پاک آرمی کے خلاف زہر اگلتی رہتی ہے اور یہ اتنی واحیات ہیں جس نے لائب ٹی وی میں دینی رہنماؤں اور عالموں سے بتتمیزی بھی کی ماروی سرمت کا کہنا ہے کہ ہجاب ایک گندگی ہے اور یہ خود کو مسلمان کہلواتی ہے لیکن حقیقت میں اس کا کوئی دین و مذہب نہیں یہ ایک لبرل اور آزاد خیال عورت ہے اور پاکستان میں عورت مارچ کا ڈراما چلا کر باقی عورتوں کو بھی خود جیسا بنانا چاہتی ہے دوستو گل بخاری ایک برٹش پاکستانی جنرلسٹ ہے اور اس کی پیدائش دو جولائی 1966 کو لاہور میں ہوئی تھی اور لاہور سے ہی اس نے تعلیم حاصل کی دوستو گل بخاری کے والد پاک آرمی میں میجر جنرل تھے یعنی ایک جنرل کی بیٹی ہے جس نے پاکستان کے لیے کئی جنگیں لڑی لیکن جنرل رحمت علی بخاری کی یہ بیٹی اپنے ہی ملکی آرمی کے خلاف ہے اور اکثر اوقات پاک آرمی اور آئی ایس آئی کے خلاف زہر اگلتی رہتی ہے دوستو جون 2018 کو لاہور کے چھونے کے علاقے سے چند نامعلوم افراد نے چند گھنٹوں کے لیے گل بخاری کو اگوا کر لیا حالانکہ اس علاقے میں فوج کی بھاری نفری چیک پوسٹیں موجود تھیں پھر کچھ ہی گھنٹوں کے بعد اسے چھوڑ دیا گیا اور یہ پاکستان چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے برطانیہ چلی گئی اور تب سے لے کر آج تک یہ پاکستان پاک آرمی اور آئی ایس آئی کے خلاف لکھتی رہتی ہے دوستو دنیا کی سب سے کم عمر نوبل پرائز حاصل کرنے والی ملالا یوسف زہی کے بارے میں تو آپ ضرور جانتے ہوں گے کسی وقت پاکستانیوں کی ہر دل عزیز سمجھے جانے والی ملالا دراصل گداروں کی فہرست میں آتی ہے کیونکہ اس نے پاکستانیوں کے دلوں اور یقین کے ساتھ کھلوار کیا ہے لوگ جتنی زیادہ اسے محبت کرتے تھے اب اتنی ہی زیادہ اسے نفرت کرتے ہیں اس کی مین وجہ یہ ہے کہ اس نے جو کتاب لکھی آئی ایم ملالا دراصل یہ کتاب فریسٹینہ لیب نامی جنرلسٹ نے لکھی ہے اس کتاب میں کھلم کھلا پاکستان اور پاک فوج کی مخالفت کی گئی ہے حکومت پاکستان کی جانب سے اس کتاب پر پابندی آیت کی گئی ہے لیکن دیگر ممالک خاص طور پر انڈیا اور امریکہ میں اس کتاب کو کافی پذیرائی ملی ہے اس کتاب میں قرآنی آیات اور اسلامی حکامات کی بھی مخالفت کی گئی ہے مثال کے طور پر ایک مرد کا دو خواتین سے نکاح کو غلط قرار دیا گیا ہے اس کتاب میں زنا پر چار لوگوں کی گوائی کو بھی غلط قرار دیا گیا ہے اس کتاب کے پیج نمبر 28 میں اسلام کا مزاق بنایا گیا ہے نوزباللہ اسلام کو ملٹینیٹ یعنی دہشتگرد قرار دیا گیا ہے جس پر ملالہ کو کئی عزازات دولت اور شہرت سے نواز آ گیا اب یہ مکمل طور پر برطانیہ میں رہتی ہے اور وہاں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف زہر اگلتی رہتی ہے مشہور گستہ کے رسول تسلیمہ نصرین ملالہ کو اپنی چھوٹی بہن قرار دیتی ہے جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف گستہ خانہ کتاب لکھی تھی دوستو ملالہ کی پوری کتاب میں اللہ تعالیٰ کے نام کی جگہ صرف گوڑ لکھا گیا ہے جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے نام مبارک کے بجائے صرف محمد لکھا گیا ہے پیز بی اپون ہم نہیں لکھا گیا کتاب کے مطابق پاکستان رات کے اندھیرے میں بنا تھا ملونہ اور گدار ملالہ اور اس کا باپ لوگوں کے لئے رول موڈل تصور کیے جاتے تھے لیکن ان کا مقروع چہرہ بے نکاب ہونے کے بعد ہر پاکستانی ان سے نفرت کرتا ہے دوستو ادنان سمی خان جس کے والد پاکستان ائر فورس پائلٹ اور سابق پاکستانی سفیر تھے ادنان سمی کے دادا آگا محفوظ جان افغانستان کے گورنر تھے اب آو اجداد کا تعلق افغانستان سے تھا یعنی ادنان سمی ایک افغانی نسل سے ہے ادنان سمی کی پیدائش 15 اگست 1971 کو لندن میں ہوئی تھی یعنی جس روز انڈیا آزاد ہوا اسی دن یہ بھی آزاد ہوا تب ہی تو یہ پاکستان لندن اور افغانستان سے زیادہ انڈیا سے محبت کرتا ہے اب یہ محبت سچی ہے یا دولت اور شہرت کے لئے ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے بچپن میں یہ پاکستان آگئے لیکن میوزک میں دلچسپی کی وجہ سے بھارت چلے گئے لیکن دوستو آپ بتائیے کہ کیا پاکستانی میوزک کسی سے کم ہے جو یہ بھارت چلے گئے بھارت میں اس نے سنگیت یعنی میوزک سیکھا پھر لندن چلا گیا پھر وہاں بیٹھ کر اپنے الیلیز کرواتا رہا جیسے پاکستانیوں نے ایک پاکستانی سنگر ہونے کے ناتے اس کو بہت سراہا پھر یہ پاکستان آیا پاکستان میں زیبا بکتیار سے شادی کی جسے ایک بیٹا ازان سمی خان پیدا ہوا پھر چار سال بعد انیس سو ستانوے میں طلاق ہو گئی اس کے بعد اس نے دو شادیاں مزید کی دوسری شادی دوبئی کے سبا گلادری سے کی جسے دو دفعہ نکا اور دونوں ہی دفعہ الیدگی ہو گئی تیسری شادی جرمنی کی رویا فریابی سے کی جسے ایک بیٹی مدینہ سمی خان پیدا ہوئی دوستو ادنان سمی دوہزار دو میں انڈیا گیا اور وزیٹر ویزا کے ذریعے انڈیا میں رہتا رہا اور اپنا وزیٹر ویزا ایکسٹینڈ کرواتا رہا لیکن جب دوہزار پندرہ میں موڈی کی حکومت آئی تو ادنان سمی خان نے انڈیا نیشنلٹی کے لیے اپلائے کر دیا اور انڈیا سے وفاداری ثابت کرنے کے لیے پاکستان کے خلاف بیانبازی شروع کر دی پاکستان کے خلاف بیانبازی پر ادنان سمی خان کو انڈیا کی نیشنلٹی دے دی گئی اور اب یہ بیچارہ ہر موقع پر انڈیا کے ساتھ وفاداری ثابت کرنے کی کوشش میں رہتا ہے دوستو جب بھی پاک بھارت تعلقات خراب ہوتے ہیں یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ادنان سمی خان کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور پھر اسے خود کی وفاداری ثابت کرنے کے لیے انڈیا کی فیور میں اور پاکستان کے خلاف بولنا پڑتا ہے دوستو ادنان سمی کی والدہ بیٹا اور بھائی آج بھی پاکستانی ہیں اور پاکستان میں ہی رہتے ہیں لیکن ادنان سمی انڈیا ہے اور انڈیا میں رہتا ہے دوستو ایمان مزاری ایک سوشل اور پولٹیکل ایکٹیویسٹ ہیں جو اپنے متنازع بیانات اور عجیب و غریب حرکات و سکنات کی وجہ سے انتہائی مقبول ہیں یہ مشہور سیاستدان شیرین مزاری کی بیٹی ہے جس کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے دوستو شیری مزاری کی یہ بیٹی ایمان مزاری گداروں کی فیرس میں چوتھے نمبر پر آتی ہے کیونکہ یہ اکثر اوقات حکومت عدلیہ اور خاص طور پر پاک آرمی اور آئی ایس آئی کے خلاف منگڑت باتیں کرتی ہوئی نظر آتی ہے دوستو ایمان مزاری نے حال ہی میں اپنی والدہ کے اگواہ کے معاملے پر متنازع بیانات دیے جس پر پولیس نے نہراست میں لے لیا لیکن بعد میں معافی مانگ کر اپنی زمانت منظور کروا دی لیکن دوستو سوشل میڈیا پر یہ اکثر اوقات پاک آرمی آئی ایس آئی اور سیکیورٹی اداروں کے خلاف لکھتی ہوئی نظر آتی ہے اس کے علاوہ بولڈ فوٹو شوٹ شباب و کباب اور نائٹ پارٹیز بھی محترما کی زندگی کا حصہ ہیں دوستو گداروں کی لسٹ میں تیسرے نمبر پر آنے والا شکیل آفریدی امریکہ کا وفادار ہے اور جس نے پاکستان کو بدنام کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی یہ شخص پیشے کے لحاظ سے ایک ڈاکٹر ہے اور اس نے سرکاری ملازم ہونے کے باوجود امریکی انٹیلیجنس ایجنسی سی آئی اے کے لیے خفیہ طور پر کام کیا اس نے ایپٹ آباد آپریشن میں سی آئی اے کو فل سپورٹ فرام کی جس کی وجہ سے دنیا بر میں پاکستان کی حیثیت مشکوک ہوئی دوستو ڈاکٹر شکیل آفریدی امریکی امداد سے چلنے والے مختلف میڈیکل اور ویکسینیشن پرگرامز کے لیے کام کر رہا تھا اس نے امریکی ایجنسی کے پلان کے مطابق ایپٹ آباد میں جالی ویکسینیشن پرگرامز ترتیب دیئے جس کا مقصد ایپٹ آباد کے لوگوں کے خون کے نمونے حاصل کرنا تھے اس کے بعد 2011 میں امریکہ کو ایپٹ آباد میں اسامہ بن لادن تک رسائی حاصل کرنے میں شکیل آفریدی نے ہی مدد فرام کی تھی الزامہ ثابت ہونے کے بعد اسے 33 سال کے لیے عمر قید کی سزا سنا دی گئی دوستو دوسرے نمبر پر آپ کو الطاف حسین کے بارے میں بتاتے ہیں جس نے کئی دہائیوں تک کراچی پر راج کیا جس کی ایک فون کال پر اور اشارے پر پورا کراچی بند ہو جاتا تھا اللہ پاک نے اس شخص کو انتہائی عزت اور شہرت سے نوازا لیکن اس نے اپنے ہی ملک سے گداری کی الطاف حسین کا سکہ پورے کراچی میں چلتا تھا کراچی کے کرونوں لوگ الطاف حسین کے ایک اشارے پر جمع ہو جاتے اور اس کے نعرے لگاتے لیکن اس شخص نے جتنا نقصان کراچی کو پہنچایا شاید کسی اور نے نہ پہنچایا ہو ہر حکومت کا حصہ رہنے والے اس شخص نے ذاتی مفادات کو پہلے دیکھا پھر جب اس کا عروج زوال میں بدلنے لگا تو اس نے پاکستانی ریاست کے خلاف بیانبازی شروع کر دی اس کیسا کرنے پر عوام بیس کے خلاف ہو گئی پھر یہ شخص انڈیا کی گود میں جا کر بیٹھ گیا پھر انڈیا سے مدد بھی مانگتا پھرتا رہا پھر اس کے بعد اس پر حکومت پاکستان کی جانب سے پابندیاں آئد ہو گئیں پھر لندن میں مقیم ہو گیا اور وہاں سے اپنی سیاست اور پاکستان میں دیشتگردی کرواتا رہا کراچی میں سندھی مہاجر کے جگڑے بھی اسی نے کروا ہے پھر جب اس کا پول کھلا تو اس کے اپنے ہی لوگ اس کے خلاف ہو گئے اور اس سے لا تیلکی کا اظہار کر دیا اور یہ شخص لندن میں بیٹھ کر پاکستانی حکومت اور فوج کے خلاف بیان بازی کرتا دکھائی دیتا ہے دوستو سب سے آخر میں اور نمبر ون پر بات کرتے ہیں سابق وزیراعظم نواز شریف کے بارے میں تین دفعہ وزیراعظم رہنے والے نواز شریف نے اپنی کرپشن سے جو نقصان پاکستان کو پہنچایا ملکی تاریخ کے ساتھ دنیا کی تاریخ میں بھی ایسا کوئی اور سیاستدان نہیں ملتا جس نے اپنے ہی ملک کو اتنا نقصان پہنچایا ہو نواز شریف کی کل نیٹورت ایک اشاریہ چار بلین ڈالر سے جو پاکستانی کرنسی میں تین خرب ایک ارب انتیس کروڑ چار لاکھ اسی ہزار روپے بنتے ہیں نیٹورت اتنی زیادہ ہونے پر سرکاری اداروں نے چھان بین شروع کر دی اور جب پاناما پیپرس لیک کا بھانڈا پھوٹا تو ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں ڈالر کی کرپشن سامنی آئی دوستو اس وقت مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ مہانہ ایک لاکھ روپے سیلری لینے والا بھی نیا کاروبار شروع نہیں کر سکتا تو سوچئے کہ شریف فیملی کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا کہ ان کی فیکٹریز، شگر میلز، رائس میلز، فلور میلز، سٹیل میلز، ریل اسٹیٹ پرپرٹیز اور نا جانے کیا کیا کاروبار ہیں پاکستان اور باہر ملکوں کے اندر اسی وجہ سے یہ شخص پاکستان کا ہی نہیں بلکہ دنیا کا سب سے کرپٹ پولیٹیشن مانا جاتا ہے یہ جہاں بھی جاتے ہیں لوگوں کی اگر نظر پڑ جائے ان کے اوپر تو ان کو گدار کے علاوہ اور کچھ نہیں کہتے اس نے اپنے دور میں پاک آرمی کے خلاف بھی بہت ساری باتیں کی تھی اور یہ انڈیا اور امریکہ کا ہمیشہ وفادار رہا ہے تو دوستو یہ تھے پاکستان کے دس گدار جنہوں نے پاکستان سے گداری کی آپ ان کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرپشن کا بٹن دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے جبکہ مزید معلومات کے لیے ہماری ویب سائٹ شانلی ٹی وی ڈاٹ کم پر وزٹ کریں